ہر ہر گنگے گوڈ مورننگ اور دن کے وجہ ہیں نو اور ایک بہترین صبح کے ساتھ ایک بار پھر جوڑ چکیا میرے شاہد تو واسہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب صحیح ہوں گے اچھے ہوں گے اور اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو میں آج ملانے جا رہا ہوں ایک ایسی سکسیت سے آپ کو ایک ایسی سکسیت کے گھر میں جا رہا ہوں جو کی ہمارے اترہ کھن میں ہی نہیں بلکہ بسوبر میں بہت پہمس ہیں جن کا نام ہے ان کے اوپر ایک فلم بنی ہے ایک مووی بنی ہے جو کی آسکر کے لیے بھی چینی تو ہی تھی آسکر کے لیے گئی تھی اور اس کو آسکر مل پائے یا نہیں مل پائے یہ تو بات کی بات ہے پر ایک اترہ کھن کے چھوٹے سے سہر سے چھوٹے سے گاؤں سے ایک آسکر کے لیے جانا ایک مووی کا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی گورپس کا وصح ہے اور ہم بھی بہت گورپس آلی ہیں جو ہم اسی چھتر میں رہتے ہیں جہاں وہ سکسیت رہتے ہیں تو ان کا نام ہے سری بدیادت سرما اونیال ڈاکٹر بدیادت سرما اونیال ان کو ڈاکٹر کی اپادی بھی مل چکی ہے تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ جوب ڈراب کر کے گھر میں جیسے کہ ہماری پہاڑ میں پلائن بہت ہو رہا ہے تو انہوں نے پلائن کو متیہ نظر رکھتے ہوئے اپنی گورنمنٹ جوب کو چھوڑ کر گھر میں کرچی کا کام اپنایا تو چلتے ہیں دادا جی کے پاس اور میں بتاتا ہوں میرے گاؤں کے کچھ چاچا لوگ کچھ باہر لوگ بجا رہے ہیں تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں راستے کی جننی اور وہاں تک کہ ہم کیسے وہاں پہنچے اور کس طریقے کا وہاں دیکھنے کو ہم کم دلتا ہے تو آہو میرے پر چلتے ہیں تو نکل چکے ہم گاؤں سے پیتل پیتل کیونکہ گاؤں میں ہماری روڈ آئی چکی ہے پر ہم نے آگے سے سوٹ کر لینا ہے اگر روڈ سے جائیں تو تھوڑا ہم کو لانگ پڑتا ہے زیادہ لانگ بھی نہیں پڑتا تو ہم نے بولا کہ کیوں نہ ہم گمتے گمتے چلیں پیتل پیتل اور روڈ کے ساتھ مجھے لیتے لیتے تو میرے ساتھ دو بھائی ہیں گاؤں کے اور دو چاچا جی ہیں تو ہم بڑی اپنا انجوائی کرتے کرتے پیتل پیتل نکل دیئے موسم بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے اور ابھی پہنچ چکے ہیں ہم اس جگہ کا نام ہے پبیتا تو پبیتا یہاں کوئی اسپیسیلیٹی نہیں ہے کہ یہاں کوئی پبیتا ہوتے ہوں گے پر یہاں پہ یہ فیلڈ ہے اور یہاں میت چلتا رہتا ہے جیسے کہ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہو کہ میت چل رہا ہے چھوٹے چھوٹے بھائی ہمارے کھل رہے ہیں اور یہاں ہی آئے تھے ہمارے سولہ گاؤں کے کچھ میرے سکول فرینڈ جن کا نام ہے ایک ہے سچن نیگی اور دوسرے آقاس ان کی دبائی ساتھ میں کھڑے ہیں اور پورا مجھے لے رہے ہیں لڑکی ترکیٹ کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو راستے میں ان کو یہ بھی پڑھتا ہے تو پہنچ چکے ہیں موٹی باگ پہ اور یہ سیدھا راستے چلا جاتا ہے جو یہ آپ بینر دیکھ رہے ہیں یہ بھی موٹی باگ مووی کا بینر ہے اور اگر یہاں پہ یہ پہلا گیٹ ہے موٹی باگ کا تین گیٹ موٹی باگ کے اندر ہیں اور جو پہلا گیٹ ہے مجھ سے گھسے ہیں اندر تو نیچے بھی آپ دیکھتے ہیں تو بہت سندر فلواری دادا جی نے لگا رکھی ہے اور یہاں سندر سندر دادا جی نے کھیت بنا رکھے ہیں جہاں وہ خود اپنے آپ حل لگاتے ہیں یہ یہاں کی پارکنگ ہے اگر آپ یہاں آتے ہو تو آپ اپنی گاڑی یہاں پار کر سکتے ہیں پارکنگ اندر ہے چھوٹی ہے پر یہاں آپ کی گاڑی آرام سے لگ جاتی ہے اور اب چلتے ہیں دادا جی کے پاس تو کافی دیر میں دادا جی کے ساتھ بیٹھا رہا اور میں نے کافی دیر تک ان سے بات کی کافی کچھ ان کے لائف کے بارے میں مجھے جاننے کو ملا کافی کچھ آپ اگر مووی کو دیکھتے ہیں دادا جی پہ جو بنی ہے موٹی باگ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو دادا جی کو میں نے بتایا آپ کو کہ ان کی مووی ان پر ایک مووی بنی ہے جو کی جس کا نام ہے موٹی باگ اور جو کی آسکر کے لئے بھی جا چکی ہیں تو اس کا سریب دادا جی اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے پریوار والوں کو اپنے پیتروں کو دیتے ہیں کہ ان کے قارن میں آج یہاں تک پہنچ پایا ہوں دا جن deemed ہے ہمارے چار دام تمہارے چار دام ہمار چار دام تیسے نیگا ساتھ 1978 ح storyline جا patuccbs mے قال آνے پر آ چھنچ پہوگٹ پر آ سادچوں گا اگر لگا چلت لیا چار دام تو ہمارے دام تیشن کہ کہ یہ مو本当 موت ہے صانت کرنے پر آ transformer جگر جو رنز papo آسل بار builders thief اچھا یہ بیساس اب چند گر قویب گو ی پیساس نہیں دادا جی بتا رہے ہیں کھیتوں کے بارے میں کہ کیا کیا پود انہوں نے یہاں لگا رکھی ہے کیا کیا پیڑ انہوں نے فال فروڈ کے یہاں لگا رکھی ہے اور جو انہوں نے 26 کلو کا مولا ہو گیا تھا وہ بھی اسی کھیت سے ہو گیا ہے اب مولے کے بارے میں تو گڑوالی آدمی کو پتا ہوگا کہ مولا کیسے کہتے ہیں پر جو باہر رہتا ہے اس کو اببیس نہیں پتا ہوگا تو مولا آپ کو جو یہ ڈسپلے کر رہا ہے اسے ہی مولا کہتے ہیں جو بھار ہوتی ہیں پلینز میں ہوتی ہیں مولی لمبی ہوتی ہیں اور مولا ہوتا ہے گول تو مولا دادا جی نے اگایا تھا وہ تھا 26 کلو کا اور وہ گنیز آف ورڈ ریکارڈ کے لیے بھی گیا تھا پر چائنا کے ایک سکس ہیں انہوں نے پہلے ہی یہ ریکارڈ بنا چکا ہے وہ ہے 30 کلو کا مولا انہوں نے اگایا تھا تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ اترا کھن کے ہمارے چھتر کے دادا جی ہیں اور یہ ان کا ریکارڈ وہاں تک پہنچا ہے یہاں دور دو تک کہیں اتنا بڑا مولا نہیں ہوتا ہے تو اب دادا جی نے سوچا ہے وہ بھی ریکارڈ توڑنے کی تو وہ پریاس پہ جھٹے ہوئے ہیں اور بھگوان ان کی پورا کریں دادا جی کو پیڑ پادوں کے بارے میں اور کئی عصدیوں کے بارے میں بھی اچھے تھے طریقے سے پتہ ہے اور دادا جی اب لائیں ہم کو جو ٹاپ میں انہوں نے بڑا رکھا ہے رین وارٹر کے لیے ورسہ جل سنگ رکھچن کے لیے تو یہ انہوں نے بتایا کہ پندرہ فیٹ کا یہ ٹینگ ہے اور یہاں ورسہ جل ہی کٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ کھیتیاں کرتے ہیں تو سکھ دیوی جلہ سے یہ ہے جو ان کی ماتا جی کے نام سے ہے اور پندرہ فیٹ ایک گہرا ہے جہاں سے کہ یہاں ورسہ کا پانی کٹا ہوتا ہے بارش کا پانی کٹا ہوتا ہے اور دادا جی آرام سے نیچے سچائے کر سکتے ہیں تو دادا جی بول رہے ہیں کہ اب یہ چیز کا پر چلان ہو رہا ہے کہ ورسہ جل بچاؤ ورسہ جل بچاؤ پر یہ کام میں آج سے نہیں انیس سو اٹھتر سے کرتا آ رہا ہوں تو دادا جی نے یہ بتایا کہ کہاں سے پانی آتا ہے اور اس کے اندر اکٹا ہوتا ہے گجب کا نولیج دادا جی کے پاس ہے گجب کا ہونہر ان کے پاس ہے انہوں نے دو پولی ہاؤس بھی یہاں بنا رکھے ہیں اور ان کے اندر وہ سبجیاں ہگاتے ہیں جو کی کوئی قابل تاریف ہے جتنے ہی ہم دادا جی کی تاریف پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مرچیاں بہتی لمبی لمبی یہاں لگ رکھی ہیں بینگن کی پیٹ دادا جی نے لگا رکھی ہیں ہر چیز پوت کے بارے میں دادا کو نولیج آئے کہ کون کس ٹائم پر کہاں پر کیا کھیت ہوتا ہے یہ ساتھ یہ آپ جو یہ کھیت بھی دیکھ رہے ہیں اس میں بھی حل دادا جی اپنے آپ لگاتے ہیں انہوں نے بیل بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ سارا کام اپنے آپ کرتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم موتی باگ رہ باسا کی طرف تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موتی باگ رہ باسا تو گڑوالی میں رہ باسا کا مطلب ہوتا ہے کہ باسا رہنا مطلب کہ اگر آپ کہیں جاتے ہوں تو یہاں آپ باسا رہ سکتے ہو بولے تو آپ یہاں اسٹے کر سکتے ہو ہم اسٹے آپ کر سکتے ہو آپ کہیں اگر یہاں گھومنے کے لئے آتے ہو تو آپ یہاں رکھ سکتے ہو تو باسا رہنا گڑوالی کو ہم اسٹے انگلیس میں بولتے ہیں ہم اسٹے اور گڑوالی میں بولتے ہیں باسا رہنا تو اسی دیس کا نام ہے موتی باگ رہ باسا تو اب میں گھوماتا ہوں آپ کو یہاں کے اندر اس کے لئے بھی دالانی ہے ان کو بہت ایک کہانی بتائی کہ کس طریقے سے وہ پتھر لائے کس طریقے سے انہوں نے یہ بنایا اور بہت ہی سندر آپ کو اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور میں آپ کو دیرے دیرے اندر جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا آپ اگر یہاں آتے ہیں تو دادا جی بھی آپ کو بہت ساری نولیج دیں گے وہ تھکتے نہیں ہیں گجب کا ٹیلنٹ ہے ان کے بعد 85 ورس ان کی عمر ضرور ہے لیکن گجب کا حوصلہ ان کے اندر ہے اور وہ سارے چیز مجھے ہی نہیں بلکہ آپ بھی اگر یہاں آئیں گے تو وہ آپ کو بھی بہت اچھی سے بتائیں گے تو یہ ہے لکچمی کھولی اور لکچمی کھولی بھی یہاں ٹوریسٹ کے لئے ہیں جو یہاں آپ بھومنے کے لئے آپ آتے ہیں چارجز مجھے پتا نہیں ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر یہاں جو بنا ہے پورا وڈن فینیس ہے لکڑی کے بہت ہی اچھا کام یہاں ہو رکھا ہے اور آپ کو یہاں دو بیٹ بھی مل جاتے ہیں تو بہت ہی سندر اندر آپ اگر رہتے ہیں تو ایک الگ سی فیلنگ آپ کو آئے گی یہ ہے یہاں کی ونڈو کھڑکی تو یہاں سے بھی آپ باہر دیکھیں تو گجب کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اوپر اگر آپ چڑھتے ہیں تو یہاں بھی رہنے کے لئے بہت بڑی آئے یہاں بھی آپ لیٹ سکتے ہیں بہت ہی اچھے پلیٹی کے میٹرس یہاں ہیں اور یہ بن رکھا ہے واتروم بلکل الگ سٹائل کا ہٹ کے کہیں آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے اندر بھی پورا پتھر کا کام ہو رکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی نل بھی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے دیکھنے کے لئے ایسی اس طریقے کی واسروم آپ کو سائد ہی کہیں ملے دیکھنے کے لئے نیچے پورا پتھر لگ رکھا ہے اچھی فینسنگ ٹچ اور یہ ہے باس کے بنائے ہوئے نل جہاں سے پانی بھی آتا ہے کھالی کی دیکھنے کے لئے نہیں ہے ان کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اور یہ یوز کے لئے ہی ہیں تو اندر آپ کو ایک الگ سی فیلنگ دیکھنے کے لئے مل رہی ہوگی دیکھ رہا ہوگا اور گھیجر بھی یہاں لگا ہوا ہے تو جو یہاں اسٹے کے لئے آتا ہے تو اس کو ساری سکسو بیدائیں یہاں مل جاتی ہیں تو اب بڑھتے ہیں ہم رسوئی کی طرف رسوئی کا نام ہے دینانات رسوئی دادا جی کے بڑے بیٹے ان کا نام تھا سری سورگی ہے دینانات انیال اور انی کے نام سے یہ رسوئی ہے تو پہلے ہم یہاں چلیں گے اس کے بعد اوپر چلیں گے تو اندر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سندر یہاں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جو بڑھتن رکھے ہوئے ہیں یہ تانبے اسٹیل کے بڑھتن ہیں جو کی گڑوالی لوگ پہلے یوز کرتے تھے اب دھیرے دھیرے سٹیل اور چینی مٹی کے بڑھتن آ رہے ہیں تو ساری کٹڑری کروکری نہیں آ گئی ہے وہ یوز نہیں کرتے ہیں جو پہلے ہوتی تھی تو دادا جی نے یہاں بہت سندر ان کے لئے جو بنا رکھے ہیں رکھنے کے لئے اسے کہتے ہیں گڑوالی میں آل اور یہاں ہی اسی روم میں آپ کو نیچے نجارے بھی بہت سندر دیکھنے کو ملتے ہیں ونڈو سے اگر آپ نیچے آگے دیکھیں تو بہت سندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سکون آپ کو ملتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جندرو جسے بولتے ہیں جسے ایک چکی اس میں آٹا پیچھتے تھے اور یہ سپیسل سٹینڈ بنا ہے گاغر رکھنے کے لئے گاغر جو کہتے ہیں پانی رکھنے کے لئے جو آپ نے دیکھا یہ ہے گاغر تو اب ہائے ہم کیچن کی طرف تو یہ ہے کیچن کیچن نے اتنا موڈل نہیں بنا رکھا ہے یہ ایک گڑوالی کیچن کے حساب سے بنایا ہے ایک اس کی سسکرتی کے حساب سے بنایا ہے تو آپ جہاں دیکھیں تو بہت ہی بہترین یہاں آپ کو تچ اپ ملتا ہے تو یہ میں دیکھاتا ہوں اسے کہہ دیکھیں جندرو یہ ایک چکی ہوا کرتی تھی جس میں پہلے آٹا اسی میں پیچھتا تھا گیوں ڈالتے تھے اوپر سے گھماتے تھے ہاتھ سے اور بڑھیا کر کے آٹاپ نکلتا تھا تو اب ہم چلتے ہیں اوپر اور اوپر میں دیکھاتا ہوں کہ اوپر بھی ہومشٹے ہے یہ تو نیچے کے روم تھے جو آپ نے دیکھے اب ہم بڑھتے ہیں اوپر اور اوپر کس طریقے کا ہے دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ دونوں جو آگے آپ کو روم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہومشٹے ہے پہلے میں آپ کو دیکھا دوں کہ جہاں ہم نے ابھی دیکھا تو ان کے اوپر جو چھت ہے ان کے اوپر جو پتھر لگا ہوئے یہ کس طریقے کا ہے تو یہ جو پتھر ہے بلکل آپ کو ہٹ کے دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور اس کی جو ایک سیٹنگ ہو رکھی ہے وہ ایک الگ سی دیکھ رہی ہوگی تو جس روم سے ہم ابھی ہو کے آئے یہ وہیں اوپر پتھر لگا ہوئے ہیں دادا جی نے بتایا کہ یہ جو پتھر آیا ہے یہ تیلو رہن تیلی کے گاؤں سے ہے تو تیلو رہن تیلی کون ہے گھڑوال یہ آدمی سب کو پتا ہوگا اور جس کو نہیں پتا تو اس کو میں یہ بتا دوں کہ گھڑوال کی آدھر سناریو میں ان کا نام آتا ہے تیلو رہن تیلی اور رامی بہرانی اگر آپ ان کے بارے پتا کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں لگوگل میں پڑھ سکتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں ہم بدری کھولی کے طرف اور بدری کھولی اس کا نام اس لئے ہے کیونکہ یہاں سے بدری سرنکلا ہے وہ یہاں سے دیکھتی ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو آگے ہمالے بھی آرام سے دیکھتے ہیں تو بہت ہی اچھا روم بن رکھا ہے یہاں پہ آپ بیڈ کو بھی دیکھیں تو پورا اس میں بھی وڈن فینیس ہے پورا لکڑی کا کام اس پہ ہو رکھا ہے اور جو اس کے اوپر میٹرس ہے وہ بہت اچھی گولیٹی کا ہے اور یہاں آپ چلتے ہیں باتروم کی طرف تو باتروم جیسے آپ کو پہلے دیکھنے کو ملا تھا وہ ایسے ہی یہاں کا باتروم بھی ہے اور پتھر نیچے لگے ہوئے ہیں کوئی ٹائلز نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور یہ دیکھو اب لکڑی کا بہت اچھا ہنگر یہاں کو آپ کو ملتا ہے گیجر یہاں بھی لگا ہوا ہے بہت اچھی ٹوائلٹ واشروم یہاں بہت اچھا ہے اور نیچے آپ پھرچ دیکھیں تو یہاں بھی گوڑن کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو اسٹے کے لئے آپ آتے ہیں تو پوری جورت کی چیزیں آپ کو یہاں پہ ایویلیول ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی یہاں دیکھیں تو مطلب ٹی کیٹل بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اگر آپ گرم پانی کے سوکین ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں یہاں پہ بیڈ لائٹ بھی آپ کو مل جاتی ہے مطلب ایک ہوتل کے بہترین روم کے طرح یہاں آپ کو پورا سب ملتا ہے تو یہاں آپ ونڈو سے بھی دیکھیں تو نیچے آپ کو بہت سندر نجارہ دیکھنے کو ملتا ہے آگے ابھی بادل لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہمالے پروت بھی دیکھتا ہے اور بہت ہی گاؤں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے گاؤں بھی در سے مطلب چاروں طرح آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی گجب کی جگہ یہ ہے اب بڑھتے ہم کیدار کھولی کے طرح تو کیدار کھولی میں نے جیسے کہ آپ کو نام بتایا کیوں اس کا نام بدری کھولی اور کیدار کھولی پڑا ہے کوئی دونوں ہی سرنگ لائیں یہاں سے دیکھتی ہیں تو اس لئے یہاں کا نام بدری کھولی اور کیدار کھولی ہے تو دوسرا روم بھی بومش ٹھے کے لئے ہی ہے اور یہاں بھی آپ کو پوری سکتھ بھی دائیں جو اس لئے روم میں آپ نے دیکھی آپ کو مل ذاتیں ہیں اور یہاں بھی باتروم سی ہے تو یہ دونوں روم ایک جینس ہے تو اس کے اوپر بھی بہت اچھا پتھر کا کام ہو رکھا ہے اسی ٹائپ کے پتھر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو کی رامی بورانی کے یہاں سے آئے تھے تو دادا جی کا سب سے اندر سب سے بڑی چیزیں کی اس پیسلیٹی یہ ہے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں بالکل بھی وہ آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے چاہیے آپ کسی بھی ٹائم چلے جاؤں وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور بتانے بھی لگا تو موٹی باگ رہ باسا کا بطلا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رہ باسا باسا رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں آئے ہو تو آپ یہاں باسا رہ سکتے ہو مطلب یہاں آپ اسٹیک کر سکتے ہو تو اس کے بھی چارجز ہیں چارجز مجھے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ ہمارے چھیتر میں اگر گھومنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں یہ ہومسٹے بھی آپ کو ملتا ہے اور گاؤں میں اور بھی بنے ہوئے ہیں سولہ گاؤں میں بھی ہیں اس ٹائپ کا سیدھی آپ کو کہیں پھیکنے کو ملے تو دادا جی نے بہت ہی میند کے ہاں کر رکھی ہے بہت ہی عدود یہ بنا رکھا ہے اور دادا جی کے لئے ایک سپیسل کمنٹ جرور کر کے جانا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہوگا دادا جی کی میند آپ کو دیکھی اور آپ کو پسند آیا ہوگا تو ضرور یہ کمنٹ کرنا تو یہ نیچے دادا جی کے کھیت ہیں اور ساتھ ہی دادا جی نے یہاں مد و مکیاں بھی پالی ہوئے ہیں مرگیاں بھی ہیں دادا جی کی گائے بھی ہیں بیل بھی ہیں تو وہ ہر کام انہوں نے کرا ہوئے ہیں اب جتنا کچھ بولا جائے ان کے لئے وہ بہت کم ہے یہ بہت چھوٹی ایک بیرو ہے ان کے پیچھے کئی ساری موویاں بن سکتی ہیں تو دادا جی سے ہم کو ایک سیکھ لینی چاہے ہمیں بھی ان کی طرح بننا چاہے ہم بن تو نہیں سکتے پر ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہے جب 85 ورس کے آج میں اتنی میند کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہے آئی ہوپ دادا جی کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی موتی باغ آپ کو پسند آیا ہے ہوا تو آپ کو پسند آیا تو لائک جرور کرنا کمنٹ دادا جی کے لئے کی سپیسل والا ہونا چاہے اور جو چینل پر نہیں ہیں سسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کر کے جانا ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بارت جائے اتھا کردھیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں